ہلو دوستوں نمسکار امید کرتا ہوں آپ سبھی لوگ سوست ہوں گے مست ہوں گے جبرجست ہوں گے جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا رہتا ہے کہ میرے ویڈیو کے مادھیم سے آپ لوگوں کو نئی نئی جانکاری ملتی رہتی ہے ٹھیک اسی پرکار آج پھر میں ایک نئی جانکاری آپ کے سمجھ پرستط کرنے والا ہوں یہ کہانی ہے پچھے منگال کے حبلی سہر کی وہاں ایسا ہوتا ہے کہ ایک جو ڈیلیوری بوائی ہوتا ہے جو کوریئر والا ہوتا ہے وہ ایک لڑکی کو بلیک میل کرنا شٹارٹ کر دیتا ہے بلیک میل تو کرتا ہے اس ساتھ میں اس سے پیسے بھی حصول کرتا ہے اور اس کی عجت کو بھی نیلام کرتا ہے تو دوستوں میں ہوں سورب برما آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل سورب برما بلاغس کو ایک بار ایسا ہوا کہ ایک لڑکی اپنے گھر سے فرسٹیٹ ہو کر گجراس سے حبلی کے لیے چھلی آتی ہے حبلی میں وہ آتی ہے اپنا بجنس کرنے لگتی ہے کئی بار ایسا رہتا ہے کہ بہت سارے بجنس اس کے فلاف ہو گئے اب وہ جتنا کام شروع کرے اتنا اس کا کام چلے ہی نہ کسی نہ کسی بجے سے کام رکھ جائے یا اس کے پیسے بھی ڈوب جائیں اب یہ بار بار گھٹنا ہوتی رہی کئی بار ایسا ہوا ایک بار ایسا ہوا کہ وہ لڑکی جو ہے اپنے آپ کو کیونکہ گھر والے بھی کہنے لگے کہ کوئی بجنس جس نہیں کرنا تم تمہاری سادھی کر دیں گے اور تم اپنے مائکہ چلی جاؤ اے سواری اپنے سسرال چلی جاؤ اتنا کہتے ہیں لڑکی وہ اپنے آپ کو سیلف ڈیپینڈ کرنا چاہتی تھی سائد یہ اس کے لیے بہتر تھا آپسن گھر والے اس کی بات نہیں مانتے ہیں تو وہ کئی سارے بجنس اس نے اسٹارٹ کیے لیکن وہ اسفل رہتی ہے ایک بار ایسا ہوا کہ وہ ایک پارٹی میں جاتی ہے کسی ڈیل کے چکر میں بجنس ڈیل کے چکر میں وہاں پارٹی میں جاتی ہے اور یہ جو گاڑیاں نہیں چلتی ہیں اولا یوور وغیرہ ایسے ہی اس نے کچھ اپنا سسٹم بنایا اپنا بجنس اسٹارٹ کرنا شروع کر دیا تو اس کو لگنے لگا کہ ہاں تھوڑی بہت ارننگ ہونے لگی ہے اب گھر والوں کو میں بتا سکتی ہوں کہ میں نے بھی جو ہے بجنس ڈیل کے چکر کیا ہے اب وہ صحیح سے چل رہا تھا سب کچھ ٹھیک تھا تھا سب کچھ ٹھیک ٹھاک چلنے لگا ایک دن ایسا ہوا ایک لڑکے کا پھون آتا ہے پھون کرتا ہے تو اس سے پیسوں کی ڈیمانڈ کرنے لگتا ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا آپ لوگوں کو سب کو پتا ہے ایسی پھیک کال آتی رہتی ہے موبائل پر تو وہ بہت پریسان ہوئے اس نے اٹیمٹ کیا کال کو اور بولتی ہے کہ آپ کاؤن تو ادھر سے ڈیمانڈ آتی ہے پیسوں کی کہ مجھے اتنا اتنا پیسہ چاہیے تو وہ بولتی ہے میں آپ کو کیوں پیسہ دوں تو بول کچھ جب پیسوں کی بات کرتی ہے کہ میں آپ کو کیوں پیسہ دوں بتائیے تب وہ لڑکا کہتا ہے اپنا واتسپ کھول کے دیکھو آپ واتسپ پہ کچھ فوٹوز وغیرہ بھیستہ ہے جس سے لڑکی کو تھوڑا سرمندگی محسوس ہوتی ہے اور وہ نروس ہو جاتی ہے اب یہ واتسپ پہ کیا بھیستہ ہے یہ بھی سنو یہ لڑکی جب ایک بار اپنے گھر پر تھی تو ایک کوریر کرتی ہے کچھ مگاتی ہے پھوڈ کھانے کے لیے آرڈر کرتی ہے تو اس کو ایک ڈیلیوری بائی دینے کے لیے آتا ہے جو بھی اس نے آرڈر دیا رہتا ہے پھوڈ وغیرہ جو بھی جب وہ دینے آتا ہے تو بیل بجاتا ہے اور میں بہر سے آتی ہیں نکل کر اس لڑکے کا نام ہوتا ہے سونو سونو نام کا لڑکا جب ڈیلیوری بائی بن کے آتا ہے اس کو سرو کرنے کے لیے جو اس نے مگایا تھا تب وہ اس سے پوچھتی ہے کہ ملکہ جب وہ بیل بجاتا ہے تب اس سے پوچھتی ہے آپ کون تو بولتا ہے میں ڈیلیوری بائی اور میں آپ نے آرڈر کیا تھا وہ آپ کا آرڈر دینے آیا ہوں تو اتنا کہہ کر اس نے آرڈر لے لیا اور اس کو کچھ پیسے دے دیے جب اس کو پیسے دے دیے تب وہ تھوڑا سمارٹ دکھانے کے لیے اپنے آپ کو تو اس نے کہا میں آپ جس سائیڈ پہ آپ نے بک کیا ہے فوڈ اس پہ آپ ریبیو دے دیں کچھ اچھا میسیز بھیج دیں تو وہ لڑکی سے بولتا ہے تو لڑکی نے کہا ٹھیک ہے مجھے کیا کوئی دکت نہیں وہ کہنے لگتا ہے اگر آپ اچھا ریبیو دیں گی تو مجھے کمپنی میں پرموٹ کیا جائے گا اتنا کہہ کر وہ اس کو ریبیو دے دیتی ہے لیکن ہاں اس نے ریبیو کے لیے جانتے ہیں اس نے پرسنل نمبر یوج کیا اس نے کہا مجھے پرسنل نمبر میرا ہے اس پہ آپ میسیز کر دیں گی تو میں باس کو وہاں دکھا دوں گا جا کے اب اس کو پتہ نہیں کیا تھا باہر میں باہر سواری باہر جو لڑکی رہتی ہے اس کو تو یہ ساری چیزیں پتہ ہی رہتی ہیں کیا ہے کیا نہیں لیکن وہ نہیں جان پائی اس نے نمبر دے دیا اور اس کو میسیز کر کے ریبیو دے دیا اب وہ لڑکا سات آٹھ دن ہو گئے اس کے بعد میسیز آتا ہے میسیز جب آتا ہے اور اس کے پاس میسیز کرتا ہے کی میں آپ سے ملا تھا یہ ہے پیسے ایک ڈیمانڈ کرنے لگتا ہے کی آپ ویڈیو کال کرو میں آپ کے پوٹوز میرے پاس آئیں کچھ اب وہ ویڈیو کال کرتی ہے دیکھ لو بھائیوں ایسے لوگ فستے ہیں جب تک اس نے ویڈیو کال نہیں کی تب تک وہ اس کو فسانے کی ہی کوشز کر رہا تھا جہاں سے ملے رہا تھا کہ آپ کی پوٹوز ہے میرے پاس اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا جب وہ ویڈیو کال کرتا ہے ویڈیو کال سے ہی اس کے پوٹو کو کروپ کر کے منمائز کر کے کٹ کر کے اس کو ایڈیٹ کر کے اچھا سا رکھ لیتا ہے اور اس کو ایڈیٹنگ کر کے کچھ ایسا کر دیتا ہے کہ وہ ایک دم نروستر اوستہ میں ملے بھوٹو اس کی بنا دیتا ہے جب اتنا کرتا ہے ایک دن ایسا ہوتا ہے جب وہ کہتی ہے لڑکی کہ میں ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں میں پلس سے کارباہی کروں گی تو وہ لڑکا کہنے لگتا ہے آپ پہلے اپنا واتسپ چک کریے واتسپ جب چک کرتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ ایک بات روم میں کچھ اس کے فوٹوز وہ اس نے ایڈیٹ کر کے اے آئی کے مادھم سے اس کو بھید دیا اے آئی بہت خطرناک چیز ہوتی ہے اور وہ کب تک نہیں پھستی تھی جب تک کہ اس نے ویڈیو کال نہیں ریسیب کی اب یہ ایسا ہوتا رہتا ہے وہ بلیک میں لڑکا کرنے لگتا ہے مجھے ایک لاکھ روپے دو تین لاکھ چال لاکھ پانچ لاکھ سات لاکھ ایسے اس کی ڈیمانڈ بڑھتی رہتی ہے اب اس کے پاس گھر سے بھی پریسر آنے لگتا ہے کہ کیا دکھت ہے اب وہ گھر والوں کا پھون بھی نہیں اٹیمٹ کرتی ہے ادھر سونو بار بار کال کر رہا تھا اسے پریسان کرنے لگتا ہے اب وہ سوچنے لگی کہ میں پولیس کے پاس جاؤں کی نہ جاؤں وہ اتنا کہ کر وہ لڑکی بہت سہم سی جاتی ہے اور وہ اس کا حل ڈھوننے کے لئے بہت پریسان ہو جاتی ہے گھر سے باہر بھی نہیں نکلتی تھی کیوں نکلے جب اس کو ایسا لگنے لگا کہ ایسا کچھ ہے میں کہاں گئی تھی کہاں کہ یہ پھوٹو ہے اس کو اس کی پھوٹو کو ایڈٹ کر کے اچھے سے ایسا دکھنے لگا کہ کہ وہ پریسان ہو گئی ایسے بید گیا ایک دن ایسا آیا کہ لڑکی نے کوشس کی کہ نہیں میں اس بار جرور بتاؤں گی تو وہ اپنے من میں ایک آواز آتی ہے کہ یہ بہت زیادہ حس سے آدمی بڑھ گیا ہے اس کو سجا دلوانی ہی پڑے گی کیونکہ اس نے لڑکی سے گیرہ لاکھ روپے جو ہے پسول کیے تھے اب اس کے پاس دینے کے لئے کچھ نہیں بچا تھا اس کے پاس کار تھی اس نے کار بھی اپنی بیج دی گھر والے ادھر پریس ڈال لہتے کی سادی کرو اتنا کہ کر ایک دن کال آیا لڑکے کا اس نے کہا مجھے فائنل جو ہے دیل کرنی ہے مجھے گیرہ لاکھ روپے دو اور دیل فائنل کرو اب وہ لڑکی کہتی ہے میں نے تو آپ گیرہ لاکھ آل لیڈی پیسے آپ دے چکے تھوڑے تھوڑے کر کے اب میں کہاں پہ وائرل کر دوں گا اب لڑکی پریسان ہو کر کی یا تو میں مر جاؤں سوسائیڈ کر لوں یا مجھے پولیس کے پاس جانا ہی پڑے گا وہ لڑکی بچاری پولیس کے پاس جاتی ہے ہم کو اپنی پوری سچی گھٹنا بتاتی ہے کہ میرے ساتھ ایسے ایسے ہوا دے دیجئے تو ہماری کمپنی مجھے پرموٹ کرے گی یہی سب پتہ نہیں کہا سے یہ میرا پھوٹو وائرل کرنے دھمکی دے رہا ہے پولیس پوری بات سمجھتی ہے اور ہسنے لگتی ہے کہ ایسا بھی کہیں ہوتا ہے یہ لڑکی جھونٹ بول لہی یہ رہتا نہیں ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ لیں گے اتنا کہ کر وہ لڑکی کو بھید دیا جاتا ہے وہ چلی آئی جب پولیس نے کوئی کارواہی نہیں کی سات دن بیٹھ گئے اس کے بعد ایک پھر کیس آیا ایسا وہ دوسری لوکیسن تھی وہاں لڑکی نے اتنا ٹائم نہیں لگایا کہ میں پولیس کے پاس جاؤں کی نہ جاؤں اس نے پولیس کو کار کی اور ساری سچی گھٹنا بتائی کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے تب وہ پکڑ میں آیا اس کو نمبر کے دورہ سر بلانز پہ ڈالا گیا اور اس کی لوکیسن پتا چلی پولیس نے ترنت اس کو ارشت کر لیا اب اس میں ارشت کیا تو اس سے پوچھا گیا کہ تمہاری کتنی ٹیم ہے کتنے لوگوں اس سے جڑے ہو یہ کیا کیا کرتے ہو پورا مطلب ڈیٹیل پہلے بھی ایسا کیا ہے کی نہیں تو یہ سب سارے سب 56 تھی یہ لڑکی 56 تھی 56 کیس ہو چکے تھے اس سنا کسی کے بہانے وہ دبا دیتا تھا کہ کوٹو وائرل کر دوں گا یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہماری عجت نیلام نہ ہو چاہیں لڑکی ہو لڑکیاں سائد اسی وجہ سے جو ہے نہیں بتا پاتی ہیں کہ ان کو ڈل لگتا ہے کہ میرے ماباب کی جت چلے جائے گی باستو بات یہ ہے سچائی کوئی بھی ہو سیم ٹو سیم ہی کرے گا سب کو اپنی عجت اور اپنی گرمہ پیاری رہتی تو جب ان سے پونستاج ہونے لگی تو اس نے 56 بتائے کہ ہم نے ایسے ایسے اور اس کی ایک ساتھی نہیں تھے سات دن میں دیکھتے تھے کون فرسٹیٹ رہتا ہے کون وہ ایسے بندوں کو ہی چنتے تھے تو آپ لوگوں کو سترک کرنے کے لئے میں نے یہ پوری گھٹنا سچی گھٹنا بتائی پھر وہ اریشٹ ہوتا ہے اس کو سجا بھی ہوتی ہے اور ان لڑکیوں کو جو بھی اس کے پاس لڑکیوں کی پھوٹوز بغیرہ ہوتی ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے اور دوبارہ ایسی گھٹنا نہ ہو اس کے لئے پولیس بھی سترک ہو جاتی ہے کیونکہ دھیرے دھیرے پتا جلتا ہے اس کے مادہم سے پتا جلا کہ 56 لڑکیاں ہیں پھس گئیں جو اپنے نہیں تھا میں نے صرف سترک کیا کہ آپ کہیں آپ لوگوں کے ساتھ ایسا نہ ہو جائے اس کے لئے آپ سبھی لوگ دھیان سے دھیان پوروک اپنے نمبر دیجئے یا کوئی کہتا بھی ہے کہ میرے ریویو دینا ہے تو آپ پہلے اسے کہیے کہ میری بات کروائیے سینئر سے سترک رہیے اور سائبر کرائیم تب ہی کنٹرول ہوگا جب آپ لوگ تھوڑی سترکتہ بھرتے گے پھر ملتا ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئی جانکاری کے ساتھ جہن جہن